اسلام علیکم دوستوں دوستوں احساس راشن ریت پروگرام کا 23 نومبر سے سبزری دینے کا اور سبزری لینے کا آگاز ہو رہا ہے تو اب کافی دکانداروں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریجسٹریشن تو کروا لی ہے پورٹل کے ذریعے مگر ابھی تک ان کو نہ ہی جوابی میسیج آیا ہے اور نہ ہی بینک کی طرف سے کوئی عملہ اس کے دکان کے وزٹ کے لیے آیا ہے تو ایسے دکاندار کافی پریشان ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم دوبارہ ریجسٹریشن کروا ہیں یا پھر کوئی اور طریقہ ہے یا پھر کیسے ہم ایلیت اپنی جان پائیں گے یا پھر بینک کا عملہ کب تک ہمارے دکان کا وزٹ کرنے آئے گا تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو وجوات بتا دیتا ہوں کہ کونسی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو میسیج بھی موصول نہیں ہوا ہے اور بینک کا عملہ بھی آپ کے دکان کے لیے وزٹ کے لیے نہیں آ رہا سب سے پہلے میں آپ کو وجوات بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو جنہوں نے ریسنٹلی ریجسٹریشن کی ہے مطلب کہ پانچ دن یا ہفتہ ہوا ہے جن کو ریجسٹریشن کی ہوئے تو ان کو تو فیلال کچھ نہیں کرنا ان کو تو جب زیادہ ٹائم گزر جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں فیلال وہ کچھ نہ کریں مگر جن کو کافی وقت ہو چکا ہے پندرہ دن سے اوپر ہو چکا ہے مہینہ ہو گیا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں ریجسٹریشن کیے ہوئے مگر ابھی تک ان کو جوابی میسیج بھی نہیں آیا اور بینک کا عملہ بھی نہیں آ رہا تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اب ان کو کیا کرنا چاہیے دوستوں پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ ریجسٹریشن کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے کوئی نہ کوئی گلتی کی ہے یا تو آپ نے اپنا ڈیٹا برت گلت لکھ دیا ہے یا پھر سین ایسی کا ایشو ڈیٹا آپ نے گلت لکھ دیا ہے یا پھر مطلب کوئی نہ کوئی آپ نے گلتی کی ہوگی اس گلتی کی وجہ سے بھی میسیج نہیں آتا اور بینک کا عملہ بھی وزٹ کرنے نہیں آتا اور کافی تعداد میں لوگوں سے یہ گلتی بھی ہوئی ہے کہ جب وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر درج کرتے ہیں تو صرف وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر درج کرتے ہیں اس میں آئے بین نمبر بھی درج کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہیں جو کہ جلدی میں لوگ اپنا صرف اکاؤنٹ نمبر ڈائل کر کے پھر وہ ریجسٹیشن کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بینک خود ہی ان کو کال کرتا ہے اور ان کو کال کے اوپر پوچھتا ہے کہ آپ کا آئے بین نمبر کیا ہے تو کچھ لوگوں کا نمبر بند جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بینک کی طرف سے کال محصول نہیں ہوتی اور کچھ لوگ کال اٹینڈ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے تو پھر ان کو بینک کی طرف سے دوبارہ کال بھی نہیں کیا جاتا تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جس طرح کا بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو ریجسٹیشن کیے ہوئے پندرہ دن سے ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے تو آپ کو ایک بار نیشنل بینک کے ہیلپ لائن پر ضرور رابطہ کرنا چاہئے نیشنل بینک کے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں گے تو وہ آپ کا کارڈ نمبر چیک کر کے آپ کو ساری معلومات دیں گے کہ آپ کی ریجسٹیشن ہو چکی ہے نہیں ہوئی ہے یا پھر کس مسئلہ کے اوپر آپ کی ریجسٹیشن فیلال پینڈنگ میں ہے یا پھر جو بھی مسئلہ ہوگا ہیلپ لائن والے آپ کے مسئلے کو سول کریں گے اور جو بھی ڈیٹا ان کو چاہئے وہ آپ سے پوچھیں گے اور آپ کا مسئلہ سول ہو جائے گا آپ کی ریجسٹیشن مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد نیشنل بینک کا عملہ آپ کے دکان کے وزٹ کے لیے بھی آئے گا اور آپ کی دکان کی پکچر بھی لے گا اس کے بعد آپ سبزیدی دینا شروع کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آرہا ہے آپ کمیٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ